اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آر جے بلال اے ڈی وی آپ کے ساتھ ہوں اور آئیں میں آج آپ کو ایک نیو لوکیشن کا نیو چیز کا ایک وزٹ کرواؤں گا اور وہ ہے میٹرو سٹیشن این ایچ اے میٹرو کا وزٹ مطلب بے خواب ہوتا ہے کئی لوگ نہیں یہاں اپروچ کر سکتے اور یہ کیپیٹل اسلامباد کا آپ ویو دیکھ سکتے ہیں اور آئیے میرے ساتھ رہیے اور میں آپ کو آج میٹرو کا سفر کرواؤں گا اسلامباد کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر گوگل سرچ کریں تو سیکنڈ موسٹ بیوٹیفل کیپیٹل آف دی ورلڈ آپ اسلامباد کو کہہ سکتے ہیں اور وہ ایک ایتھینٹک نیوز ہے اور آپ بیوٹیفل واقعی بیوٹیفل ہے اور آئیے میں آپ کو اسلامباد کے جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کا وزٹ کرواتا ہوں ہم جا رہے جی سیڈیوں سے اور میں انٹر ہو گیا ہوں آپ یہ دیکھئے اور میں جا رہا ہوں سٹیشن کی طرف میرے ساتھ رہیے گا دونوں سائیڈ روڈز ہیں اور لیف سائیڈ جو مری والی سائیڈ جاتی ہے روڈز اور رائیڈ سائیڈ لاہور والی سائیڈ جاتی ہے روڈز میرے رائیڈ سائیڈ اس بریج سے آپ کو اس طرح فیل ہوگا مطلب آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دوسری طرف یہ اتنا بڑا بریج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کراس کر کے یہ دونوں سائیڈ کی ہائی ویز آپ کو شیئر کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں اپنے سیکرین پہ کہ آپ بیٹھ کے واقعی بیوٹی فل جو کیپیٹل ہے اس کی آپ خوبصورتی ایک جگہ ایک سیکرین پہ اس طرح بلکل چیدہ چیدہ چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ میرے ساتھ ہی ہمیشہ رہ کے اسی طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو کبھی بھی یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ مجھے اپنی قیمتی رہا لازمی دیجئے گا جس میں آپ جو ہے مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں بھلے وہ پوزیٹیو ہو نیگیٹیو ہو دونوں میرے لیے بہت ہی قابل اطرام ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو نیگیٹیو بھی ہوگا اس سے میں لرن کروں گا اور مزید اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اور جو میرے حق میں ہو یا کوئی اچھا ہو تو مجھے خوصلہ افضائی ملے گی کہ میں ایک اچھی چیز آپ کو دکھا رہا ہوں تو بہت شکریہ تینکیو ویری مچ آپ میرے ساتھ رہیے گا میں میٹرو سٹیشن انٹر ہو گیا ہوں اور میں بس سٹینڈ کی طرف جا رہا ہوں جہاں بس آ کے رکھتی ہے اور یہ آپ اندر کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ہے جناب میٹرو سٹیشن این ایچھے یہ اندر سینریز آپ چیک کر سکتے ہیں آرٹ کا کام چیک کر سکتے ہیں اور اربور پہ مطلب یہاں لگے اور یہ عام پبلک کا ہی پیسہ پبلک پہ ہی لگے تو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ نے کام کی ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے کہ عام لوگوں کو کتنا فائدہ ہے اس چیز کا تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں ہر انسان کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے لیکن یہ اس سے پبلک بہت مستفید ہوتی ہے اور میں دیکھتا ہوں ابزر کرتا ہوں بعض ٹائم کہ لوگ خوش ہیں اور اس میں ٹریول کرتے ہیں یہ ٹو ورڈز اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کا جو ہے ٹریک ہے میں اس طرف کڑا ہوں اور آئیے میٹرو بس کا آپ کو سفر کرواتا ہے خیر میں میٹرو بس میں بیٹھ گئے ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساتھ کشمیر ہائی وے بھی دیکھ سکتے ہیں کشمیر ہائی وے پہ ہم گزر رہے ہیں یہ تقریباً ایک بس دس منٹ بعد آتی ہے دس منٹ کے بعد دوسری بس آتی ہے اور پھر آگے چھو بیس نمبر تک جاتی ہے چھو بیس نمبر سے لے کے آگے دوسری بس جو ہے وہ ایک ہی سٹاپ کرتی ہے جو نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ تک جاتی ہے اور اس کا ایک ہی سٹاپ ہے اور وہ جو چھو بیس نمبر سے لے کے اسلامباد ائرپورٹ تک جاتی ہے تو پسنجرز اس سے کافی فیسلیٹیٹ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ایکسپ میٹرو کوئی ایسی ٹرانسپورٹ نہیں ہے جو ڈریکٹ پبلک ٹرانسپورٹ جا سکے اسلامباد ائرپورٹ تو اس سروس سے لوگ عام پسنجرز جو وہاں پہ جاب ہولڈر ہیں بہت مستفید ہوتے ہیں اور بہت ہزاروں کی تعداد میں وہاں ایمپلائیز ہیں اسلامباد ائرپورٹ پہ اور پسنجرز بھی ہزاروں کی تعداد میں آتے جاتے رہتے ہیں تو بہت لوگ مستفید ہوتے ہیں اب میں واپس اسلامباد کی طرف جا رہا ہوں اور جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بس پشاور موڑ کی طرف جائے گی اور آپ یہ اس کی سرفسید دے سکتے ہیں ہر سٹیشن پر جا کے رکتی ہے پسنجرز آرام سے بیٹھتے ہیں یا کھڑا ہونے کی جگہ ہوتی ہے کھڑے ہوتے ہیں اور سیٹ آرینجمنٹس بھی بڑی اچھی ہیں کافی بڑی بس ہے تقریبا ہنڈرڈ کے لگ بگ لوگ اس میں ایک ساتھ آ سکتے ہیں جو کھڑے ہو کے بھی بیٹھ کے بھی تو مطلب بڑی اچھی سرفس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹین منٹس کے ڈسٹنس پہ یا وقت میں گاڑی آتی ہے اور اس میں لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں فیسلیٹیٹ ہوتے ہیں گاڑی تقریبا ہن ایک ڈیڑھ کلو میٹر بعد اس کا میٹرو سٹیشن ہے وہاں رکتی ہے پسنجرز کو اتارتی ہے نئے پسنجرز بٹھاتی ہے اور اپنی منزل کی طرف روان دوان ہو جاتی ہے میں اپنا وی لوگ کافی دنوں بعد بنا رہا تھا اور بس ٹائم نہیں ملا موقع نہیں ملا اور میں اسی طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور آپ پاکستان کو اور اسلامباد کو اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں اپنی بالکل جس طرح کے آپ انٹرٹین ہو سکتے ہیں آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی خوشی ہوگی جو سپیشلی پاکستانی ہے کہ کتنا زبدست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کس طرح کی ٹرانسپورٹیشن جو پاکستان کے بارے میں کچھ ایمیج کریئٹ کرتے ہیں وہ پوزیٹیو چیزیں نہیں دیکھتے پوزیٹیو چیزوں کو مس دیکھنا چاہیے اور کیا کیا پاکستان میں ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے اس میں بینیفٹس کیا ہے اس میں چیزیں کیا ہیں یہ چیزیں بھی ہمیں امیشہ جو اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھنی چاہیے سپیشلی میرے جو دوست یار اوار سیز ہیں سپیشلی جو پاکستانی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور ان کی بھی بڑی محنت ہے مطلب بہت سری چیزیں وہ بھی کرتے ہیں پاکستان کے لیے آوٹ آف سٹی آوٹ آف کنٹری بیٹھ کے بھی اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور یہ بیسیکلی ان کو دکھانے کا بھی پرپس ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں یار کہ پاکستان بھی کتنی مطلب اللہ کی نعمت ہے اللہ کی جو چیزیں دی ہوئی ہیں وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ کافی الحمدللہ ایک مصبت چیزیں بھی ہیں اور دنیا کو بھی دکھانے کا یہ پرپس ہوتا ہے کہ جی پاکستان کتنا ڈیولپ بھی ہے ایسا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ سیکنڈ موسٹ بیوٹیفل کیپیٹل آف دی ورلڈ ایسا نہیں ہوتا اس میں ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں اس کا انوائرمنٹ دیکھیں اس کا ویدر دیکھیں اور بہت ساری چیزیں ہیں مطلب اس کا law and order کی situation دیکھیں یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں تو تب جا کے اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں تو میرے ساتھ رہیے اسی طرح کے مزید انٹرسنگ ویڈیو آج بلال اے ڈی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اسی طرح کی میں انٹرسنگ ویڈیو ہمیشہ آپ کے ساتھ لائے کروں گا اور مزید انٹرسنگ صاف اور ستری ویڈیو آپ کو دکھایا کروں گا آپ کو یہ میرا وی لاغ کیسا لگا آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے اپنی قیمتی ارہا دے کے تو وہ میرے لئے بڑی مطبر ہوتی ہیں بڑی سپورٹی ہوتی ہیں اور میں اس سے بڑا بلے وہ positive ہو بلے وہ negative ہو میں اس سے learn کرتا ہوں تو bundle of thanks آپ میرے ساتھ رہے آپ کو یہ وی لاغ آج کا کیسا لگا یہ میں NHA station واپس شاور موڑ کے پاس ہی اتر ہوں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ نے مجھے اپنی قیمتی ارہا لازمی دینی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے نئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے میرا وی لاغ دیکھ سکیں میری چیزیں دیکھ سکیں اور اس سے آپ انٹرٹین ہو سکیں تو specially میں نے observe کیا ہے کہ میری ویڈیوز انڈیا میں بھی دیکھی جاتی ہیں کئی لوگ انڈیا میں بھی دیکھتی ہیں وہاں بھی ایک زہرہ سب کونٹینٹ یہ پہلے ایک ہی رہا ہے ہماری تقریباً کافی چیزیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسم و رواج کافی میچ کرتے ہیں لینگویج میچ کرتی ہے اور رین سین تقریباً ہمارا میچ کرتا ہے تو ہم انڈیا کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں موویز سپیشلی تو بڑی دیکھتے ہیں باقی وہاں کی زہرہ جو فیمس جگہیں وہ ایک ویش ہوتی ہے کہ بندہ وہاں جائے ویزٹ کرے اور تاج میلہ جس طرح اور اس طرح کی دلی کی کوئی مطلب جو فیمس لوکیشنز ہیں وہ پنجاب بڑا اچھا ہے انڈیا کا مردب جو ہمارے پنجابی بھائییں وہاں رہتے ہیں اور پنجاب ہمارے پنجاب کی طرح ہے تو ہماری ویش ہوتی ہے کہ ون ڈے ہم انڈیا بھی جائیں اور اس کو بھی ویزٹ کریں اگر موقع ملا انڈیا بھی جائیں گے انشاءاللہ اور ویزٹ کریں گے انڈیا کا بھی اور آپ کو وی لاغ کیسا لگا آپ نے مجھے اپنی قیمتی راہ میں لازمی بتانا ہے اور میرے ساب سے جو میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ ویزٹ ہونا چاہیے دونوں طرف دونوں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے پپلک تقریبا پوزیٹیوی سوچتی ہے دونوں گورنمنٹ کی اور کچھ ایشوز ہوتے ہیں کچھ ایشوز کو سالو کرنا چاہیے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے دنیا کس طرف جا رہی ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں مطلب ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے جو ایشوز ہیں اب یورپ کی اگر ایگزمپل لیں سپیشلی تو یورپ ستائیس کنٹری ایک پیج پہ مطلب ان کو یورو چلتی ہے اوکرینسی کہیں بھی لے کے تو کسی کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں تو ہمارے عام بھی اس طرح کا ایشیا میں بھی کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ سارے ایشینز ایک پلیٹ فارم پہ ہونے چاہیے تو میری اپنی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے انڈیا کی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے اور ایشیا کے جو مین ٹائگرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے سارے چائنہ اور ریشیا پاکستان انڈیا یہ سب مل کے ہیومن کے بارے میں سوچنا چاہیے نہ کہ انڈویجلز کے بارے میں نہ کہ چند مفادات کی خاطر انسانیت کو بندہ تباہ کریں تو کائنڈلی اس بات پہ میری ریکویسٹ ہے کہ گور کیجئے اور نفرتوں کو دور کیجئے میرے وی لاگ کے ساتھ آپ ساتھ رہی ہے میں شاید اسی طرح کی پوزیٹیو چیزیں میں آپ کو دکھاتا رہوں گا آپ کا ہوسٹ آر جے بلال اے ڈی وی آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی آپ نے مجھے اپنے جو انا کومنٹس میں لازمی بتائیے گا اور چینل سبسکرائب کا نانا بولیے تینکیو سو مچ اور بیل آئیکن بھی دوئیے گا بہت شکریہ تینکیو سو مچ